السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوست امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے تو ای سیو فور زیرو ون کی جی ڈی بی آئی ہے جو آج ہی اوپن ہوئی ہے گیارہ دسمبر ٹونٹی ٹونٹی کو اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے سترہ دسمبر ٹونٹی ٹونٹی تو سب سے پہلے ایک چیز ضروری ہوتی ہے ہمیں یہ جاننا کہ یہ ہے کس میں سے ہم سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں وہ اس کا جو کویسٹن ٹائٹل ہے وہ ٹائپس اوپ اٹھ میز آف سکیل یعنی کہ اکانومی آف سکیل ڈس اکانومی عافز آف سکیل یا پھر کانسٹین ایکوان مز آف سکیل تو یہ ٹائپس ہوتی ہیں اکانومی آف سکیل کی اگر آپ کو ان اکانومی آف آف سکیل کا نہیں پتا تو میری آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بریفلی اکسپلین کیا کہ اکانومی آف سکیل ہوتی کیا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے تو قویسٹن کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارا آنسر 99% جو ہے وہ حل ہو جائے گا تو question کو سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ question یہ ہے کہ prime minister پاکستان عمران خان visited فیصلہ باد on 18th November 2020 and met the delegation of businessmen and exporters associated with the textile industry of فیصلہ باد پاکستان is 8th largest exporter of textile products in Asia it is the 4th largest یہ data دیا ہوئے آگے چلتے ہیں پاکستان has beneficial impact on the cost and operational lead time delegation informed prime minister that textile sector is working at fullest capacity یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ ابھی جو اس کی condition ہے نا textile industry کی وہ اس کی fullest capacity پہ ہے اور وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ due to the government policy ٹھیک ہو گیا they further said that energy package timely refunds and other facilities had resolved their different issues faced by the exporter and the business community they also aim that textile exporter will reach to 21 billion from 13 billion next year یعنی کہ 13 billion جو اس کا export ہے وہ 21 billion پہ پہنچ جائے گا delegation پہنچ جائے گا کیسے پہنچ جائے گا وہ چاہتا ہے کہ delegation told that the textile sector require 1 lakh more worker یعنی کہ اگر ایک لاکھ اور ورکر آ جائیں تو ان کا جو 13 billion سے 21 billion پہ export پہنچ جائے گی یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے پرائیم میریسٹر ڈیریکٹیڈ میریسٹر کے جو ہے ان کا انرجی کا مسئلہ حال کر دو اور اس کے علاوہ ان کو skilled ورکر دے دو ٹھیک ہے تو requirement ہم سے کیا کی گئی ہے کہ being a student of economies you are required to express how government policies will impact the average cost of the firm in long run also mention that type of economies will be attained by the firm if training is provided to the worker by government ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم نے یہ بتانا ہے کہ average cost پہ کیا effect پڑے گا long run میں average cost پہ جو effect پڑتا ہے ابھی انہوں نے کچھ mention کر دیا کہ وہ 13 billion سے 21 billion پہ 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 جائے گی یعنی کہ economies of scale کو face کرے گی average cost کم ہو جائے گی average cost کم ہو گی تب ہی economies of scale کو ہم achieve کریں گے start میں ایسا ہوگا کہ ہم average cost جو ہے چیز نوٹ کرنی ہے کہ average cost ابھی جو پوچھا جا رہے وہ کم ہو جائے گی اور for the time being وہ constant ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ بڑھتی جائے گی یعنی کہ ہم پہلے ابھی economies of scale کو face کریں گے پھر constant economies of scale کو اور for the time being جب ہماری capacity فل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم ڈس economies of scale کو face کریں گے لیکن economies of scale کا duration ہے وہ زیادہ رہے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا فرمز کو فائدہ ہوگا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر skilled worker training شروع کر دی جائے ورکر کی government کی طرف سے تو پھر کیا ایفیکٹ پڑے گا economies پہ جب بھی میرے بھائی یاد رکھ رکھ نا کہ training یا بھر education بڑھتی ہے نا کسی بھی worker کی تو اس فرم میں economies of scale کو زیادہ فیس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی economies of scale بڑھ جائے گا economies of scale ہوتا کیا ہے یعنی کہ ایک worker کے بڑھانے سے ایک سے تھوڑی سی زیادہ ہو جائے یعنی کہ ایک یونٹ سے تھوڑی سی زیادہ ہو جائے اگر سو ورکر کسی ایک کمپنی میں اور وہ سو یونٹ پروڈیوس کرتے ہیں آپ ایک مزید ورکر ایڈ کرتے ایک سو ایک کرتے تو جو آوٹ بوٹ ہے وہ ہماری وہ ایک سو دو ہو جائے ایک سو ایک اگر ایک سو ایک ہوگی تو وہ دیس ایک ہوگی لیکن اگر ایک یونٹ مزید بڑھ جائے ایک سو سے ایک سو دو ہو جائے ہونی تو ایک سو ایک چاہیے تھی لیکن ایک سو دو ہو جائے تو وہ ایک 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 سو ہوگی تو ٹریننگ کے بعد ایک 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 سو کو فیز کیا جائے گا یہ آپ کی بک میں سارا کچھ لکھا ہو ہے آپ یہاں سے بھی کنسرن کر سکتے ہیں جو لکھنی ہیں یہ ایوریج کاسٹ کی ہے لانگ رن ایوریج کاسٹ تو بتا دی ہے سکل ورکر والا اس میں نہیں ہے سکل ورکر والا انٹرنیٹ سے آپ مل جائے گا اگر کوئی کیوری ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا اللہ حافظ